سیاسی منظر نامے سے خبر یہ ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسے پر استقبال کی تیاریاں جاری ہیں نون لیگ کا لاہور میں آج جلسہ ہوگا ٹھوکر نیاز بیک پر جلسے کے لیے سٹیج تیار کر لیا گیا ہے جبکہ کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں کارکران کی آمد کا سلسلہ جاری ہے چیف آرگنائزر مسلم اگنون مریم نواز جلسے کے شرقہ سے خیطاب کریں گی تیاریاں کیسی ہیں یہ بتائیں گے موبین حیدر موبین اپ ڈیٹ کیجئے بالکل تیاریاں پورے اروج پر دکھائے دیتی ہیں اس وقت ہم لوگ یہیں پر موجود ہیں ٹھوکر نیاز بے کا علاقہ ہے بیس اکڑ کی اوپر یہاں پر انتظامات کیے گئے ہیں اگر میرا کیمرمن فخر عباس آپ کو میرا اکب میں دکھائے تو پچیس فٹ بولت اور ساٹھ فٹ چوڑا سٹیج تیار کر دیا گیا ہے جہاں پر مسلم لیگ نون کی قائد مریم نواز وہ جہاں پر کھڑوے خطاب کریں گے اور اپنے قائدی کارکنان ان کا لہو گرمائیں گی اور خاردہ تارے لگا کے ڈیفرنشیٹ بھی کر دیا گیا ہے جلسہ گاہ کو اسٹیج والے اسے کو اور اگر میرا کیمرمن فخر عباس آپ کو تھوڑا سا کیمرہ پین کر کے دکھائے تو اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان خوبصورتی کے ساتھ کرسیوں اور میز بھی سجا دیا گیا ہیں جو کارکنان کے لئے بالکل تیار کر دیا گیا ہیں آلموسٹ ساری رینجوٹس مکمل کر لے گئی ہیں فلڈ لائٹس یہاں پر لگا دی گئی ہیں کارپٹس پچھا دی گئے ہیں کرسیاں میز رکھ دی گئے ہیں ہر قسم کے انتظامات آلموسٹ مکمل ہیں یہاں پر لائف تندور کا سسٹم لگا دیا گیا ہے یہاں پر لائف کھانا بن کے جو ہے کارکنان کو کھلایا جائے گا اس کے بعد بیس اکڑ کے اوپر کافی بڑے سیٹ اپ بنایا گیا ہے انتظامے کے مطابق تقریباً دس ہزار کے قریب یہاں پر کرسیاں لگائے گئی ہیں جھنڈے لگا دی گئے انتظامات بلکل مکمل دکھائی دیتے ہیں لیکن گرمی کے شدت کی وجہ سے بھی کارکنان تو یہاں پر موجود نہیں ہے نہ ہی فلڈ لائف میں کوئی لگی قائد یہاں پر آنکھ انتظامات کی تیار چیک اپ کرتا ہے دکھائی دیتا ہے لیکن امید کرتے ہیں جیسے ہی موسم ہلکا سا شام کی طرف جا کر موسم ہلکی سے تھندک آئے گا اس کے بعد جو ہے کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہو جائے گا اور لگی کارکنان کے بھی آمد سلسلہ یہاں پر جاری ہوئے گا اور جلسے کے ٹائم جو ہے تقریباً چار بجے کے قریب کا دیا گیا ہے چار بجے کے قریب جو ہے جلسہ یہاں سے سٹارٹ ہو اس کے بعد ہی امید کرتے ہیں کہ کارکنان کی آمد آمد سٹارٹ ہوگی